اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں مینجمنٹ کی طرف سے ایک آناؤسمنٹ تھی کہ جو لوگ تیس سپٹیمبر سے پہلے پہلے اپنی جو ہیں وہ آر ڈیوز کلیر کر دیتے ہیں ان کو ارلی بیلٹنگ جو ہے اس میں شامل کر لیا جائے گا اور دسمبر میں پوزیشن دے لیا جائے گا اسے سلسلے میں ناظرین ایک اپ ڈیٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں گوڈ نیوز ہے جو کہ تیس سپٹیمبر سے پہلے پہلے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ نہیں جمع کروا سکے اور ان کے لیے سوسائٹی منیجمنٹ کی طرف سے ناظرین نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے تیس سپٹیمبر دوزار بائیس کو کل تک چونکہ ڈیٹ تھی اور کل سے آگے جو ہے وہ اب اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے جو ایکسٹینڈ کی گئی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اسے پہلے ناظرین اگر ہم بات کرتے ہیں تو سلور سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے کچھ دن پہلے سائٹ کی اوپر جو ہے وہ ایک ایونٹ کیا تھا اس ایونٹ میں پروپر یہ ساری اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ایک تو سوسائٹی جو ہے جو لوگ اس میں آرڈیوز اپنی کلیئر کر دیں گے ان کو ارلی بیلٹنگ کر کے پلوڈ نمبر الارٹ کر دیا جائے گا اور دیسمبر کے اندر جو ان کو پوزیشن دے دیا جائے گا تو اس سلسلے میں ناظرین بہت سارے ہمارے کلائنٹس بہت سارے انویسٹرز ٹائم کی ریکوائر کر رہے تھے کہ ہمیں ٹائم جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ ہم لوگ جو اپنے ڈیوز جو ہیں وہ پروپر ٹائم پہ جمع کروا سکے اور ہم لوگ بھی اس بیلٹنگ میں شامل ہو سکے تو مینیمنٹ کی طرف سے ناظرین نیسٹی نیسٹرز اکتوبر 2005 یہ میرین میڈ کے طرف سے ناظرین جو ہے وہ ڈیٹ اکسٹینڈ کر دی گئی ہے اور اب جو نئی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے وہ ہے پندرہ اکتوبر دوزار بائیس پندرہ اکتوبر دوزار بائیس تک آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ آپ ارلی بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اور جس جگہ کے اوپر یہ پوزیشن دینے جا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو میں سلور سٹی جو ہے اس کا ایک انٹرڈکشن دے دے تاؤن لوگوں کے لیے جو ہمارے چینل کی اوپر نہیں آئے ہیں تاکہ ان کو بھی پروپر سلور سٹی کے حوالے سے انفرمیشن مل سکے اس میں ناظرین سوسائٹی کی لوکیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایمٹ ٹو موٹر ویسٹ تھلیاں انٹرچینج سے جب آپ گرجہ روڈ پہ آتے ہیں تو مین گرجہ روڈ پہ تقریبا جو ہے وہ پانچ کلومیٹر کے بعد آپ کو سلور سٹی کی لوکیشن ملے گی سلور سٹی کے ناظرین دو گیٹ ہیں جو فرسٹ گیٹ ہے اور اس پہ جب آپ جائیں گے تو اس سے آگے تھوڑا آگے جا کے مین گرجہ روڈ کے اوپر جو اس کا سیکنڈ گیٹ آتا ہے اور سیکنڈ گیٹ کو اسی ایریا کو جو انہوں نے پرائم زون ڈیکلئر کیا ہے اور یہ وہ لینڈ تھی جو کہ سوسائیٹی نے کسی دوسری سوسائیٹی سے پرچیز کی اور جس کا فرنڈ جو آپ کا کافی زیادہ جو ہے وہ مین گرجہ روڈ کے اوپر آ رہا ہے اس میں جب میننمنٹ کی طرف سے جب سلور سٹی کو این او سی ملا تو این او سی ملنے کے بعد ناظرین ایک جو پہلی اس میں بکنگ کی جا رہی تھی جس میں پانچ مرنے کے اپلوڈ بیس لاکھ روپے تک کا تھا اس میں سوسائیٹی کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ جو لوگ بھی اپنی آر ڈیوز کلیر کرتے ہیں ان کو پرائیم زون کے اندر جو ہے وہ آپ کو پلوڈ نمبر بھی الارٹ کیا جائے گا اور اسی پرائیم زون کے اندر آپ کو جب پوزیشن بھی دے جائے گی تو ناظرین سلور سٹی آوزنگ سوسائیٹی ایک اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ جاتے ہیں اس میں چار سال کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے اسی طرح سلور سٹی جو ہے اس کے اندر بھی چار سال کا پیمنٹ پلان تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلور سٹی میننمنٹ کا وین سلور سٹی میننمنٹ کی اپنے ممبران کے ساتھ لائلٹی کہ انہوں نے آپ کو آٹھ مہینے کے اندر پوزیشن دینے جا رہا ہے اور یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی ہوسنگ سوسائیٹی جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ پوزیشن دے دے حالانکہ جو ٹائم پریڈ دیا جاتا ہے اس سے تقریباً جو ہے وہ اوپر ہی موسٹی لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں سوسائیٹیز جو ہیں وہ اس کے بعد جا کے ناظرین جو ہے وہ اس میں پوزیشن دیتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے ایک چیز اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس وقت سلور سٹی کی جو بوکنگ ہو رہی ہے وہ ناظرین ٹوٹل پرائس ساڑھے ستائیس لاکھ روپے میں پانچ مرلے کا پلوٹ تھا لیکن آن دی ریکویسٹ آف سیورل ریلیٹرز اینڈ ویلیو میمبرز نہیں ایک جو بوکنگ اس میں ڈسکاؤنڈ دیا گیا اس میں منیجمنٹ کی طرف سے دو لاکھ روپے کا ڈسکاؤنڈ ہے آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے آپ نہیں بوکنگ بھی کرا سکتے ہیں ساڑھے ستائیس لاکھ کی بجائے آپ پلوٹ جو ہے وہ ساڑھے پچیس لاکھ روپے میں ملے سکتے ہیں اور اس کی ٹوٹل جو ڈاؤن پیمٹ ہوگی وہ ساڑھے بارہ پرسنٹ ہے اور ریمیننگ امورٹ آپ نے چار سال کی آسان ایک ساتھ میں پے کرنی ہے اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ڈیویلپ ہوسنگ پروجیکٹ اینڈسی اپریوڈ ہوسنگ پروجیکٹ لوکیشن بہت اچھی سائیڈوں کے اوپر آپ کے سیڈی اے سیکٹرز آ رہے ہیں اور پرائسز کا بھی کمپیرزن اگر کیا جائے تو سیڈی اے سیکٹر میں ناظرین ستر سے پچھتر لاکھ روپے میں پانچ مرلے کا پلوڈ مل رہے ہیں تو آپ لوگ کے لیے بہترین اپریچونٹی ہے آپ اس میں اپنی انویسمنٹ کریں نئی بوکنگ کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم لوگ حاضر ہیں ادروائز اگر آپ کی جو اولڈ بوکنگ آپ نے کروائی ہوئی ہے بیس لاکھ میں اس میں اگر آپ نے ڈیوز کلیر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ کو جو ہے اس میں پروپر سرسل دے جائیں گی آج کے لیے اتنی کافیہ ملیں گے آپ سے ایک نئی انفرمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ تبتہ کے لیے اللہ حافظ